دوستو سپرشٹار سنگر کے منی بنے انڈیا کے سب سے امیر سنگر اور دوستو ہمیس ریسمیاں دیکھ کر ہوئے حیران ہاں دوستو اگر آپ سپرشٹار سنگر کے منی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ سپرشٹار سنگر کے منی انڈیا کے سب سے امیر سنگر کیسے بنے اور ہمیس ریسمیاں کیوں دیکھ کر حیران ہیں اور ہمیس ریسمیاں نے منی کے لیے ایک بڑی بات بھی کہی ہے چلیئے آپ کو بتائیں گے پوری خبر بستار کے ساتھ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارت سے دوستو اس ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں پاس میں بیل آئیکن ہوگی اسے آن کردیں جسی کہ آپ کو منی سے ریلیٹڈ ساری نیوز اور اپ ڈیٹ ملتے رہیں جیسی کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ منی کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے منی کو لوگ پسند کرتے ہیں سپر اسٹار سنگر سیزن ٹو کے کنٹیشنر تھے منی لیکن آج کے ٹیم میں انڈیا میں سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں پاپلر سنگر بن چکے ہیں سپر اسٹار سنگر کے منی کی سرو کو سننے کے لیے کڑورو لوگوں کی بھیڑ تو لگی جاتی ہے انہیں کڑورو لوگ اپنے دل میں بھی بسا کے رکھتے ہیں ایسے میں دوستو منی بنے انڈیا کے سب سے امیر سنگر اب آپ سوچیں گے کہ امیر کیسے بنے منی تو ایک گریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں دوستو منی آنے والے ٹیم میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ انڈیا کے سب سے امیر بن سنگر بن کے دکھنے والے ہیں کیونکہ دوستو منی کو بہت سارے پروڈیکٹ مل چکے ہیں جو کہ دوستو کسی کو اتنے بڑے پروڈیکٹ نہیں ملے ہیں اب تک جو کہ سپر اسٹار سنگر سیزن ٹو میں جو کنٹیشنر تھے انہیں اتنے بڑے سنگر نہیں ملے ہیں نہ اتنے بڑے آفر ملے ہیں جو منی کو ملے ہیں ایسے میں دوستو ہمیش ریسمیہ دیکھ کر حیران ہیں کہ اتنے سی کم عمر میں منی اتنا بڑا مقام حاصل کیسے کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منی کو تو میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ منی ایک بہترین سنگر ہے اور وہ انڈیا کا سب سے بڑا سنگر بنے گا اور آج وہ دن آ گیا تو دوستو آپ کو دیفنلٹی کچھ دنوں میں دکھنے والے ہیں منی کے کچھ نئے پروجیکٹ جن میں منی کی اب آج دمدار آپ کو سننے کے لیے ملنے والی ہے بیسے کتنے ایکسائٹڈ ہیں کمنٹ کر کے بتانا منی سے جڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں